اسلام علیکم دوستو کیا آپ پیرا شوٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو جی ہاں پیرا شوٹ بلندی پر اڑنے والا پیرا شوٹ پیرا شوٹ جو اکثر ہوائی جہاز فوجی کاروائیوں میں استعمال ہونے والا اہم اور ضروری سہارا ہے ایک خاص قسم کا سیفٹی ڈیوائس ہے جو زمین سے ہوائی حرکت میں مدد فراہم کرتا ہے پیرا شوٹ کو تھیلوں سے چھوڑنے کے بعد یہ آپ کو بھاری حملے کی بنا پر ہوائی اڑان کی اجازت دیتا ہے یہ ایک مضبوط ساخت کا ہوتا ہے جو آپ کو اڑان کے دوران سلامتی فراہم کرتا ہے پیرا شوٹ کے ارتقائی نظام کا آغاز پہلے دنوں میں فضائی تحقیقات اور فوجی کاروائیوں کے دوران ہوا پیرا شوٹ تجربہ کرنے کے لیے ہوا پر گرنے والے افراد کے لیے کیا گیا تھا پیرا شوٹ کی تخلیق میں کئی مختلف قدرتی اناثر اور مسنوی تراکیب کا استعمال ہوتا رہا ہے تاکہ اس کے استعمال کا صحیح فائدہ اٹھایا جا سکے پیرا شوٹ کی عام استعمال میں اسمانی جہاز کے افراد کو محفوظانہ زمین پر گرانا شامل ہے اس کے علاوہ پیرا شوٹ کا استعمال بحریہ حملے اور ہوائی سرگرمیوں میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے پیرا شوٹ کی طرز اور ڈیزائن میں ترقیاتی کام ہوتے رہے ہیں تاکہ اس کا استعمال مختلف بواقع اور مشکلات کے لیے ممکن ہو سکے بہت سے ملکوں میں فوجی اور حکومتی ادارے افراد کو مختلف ٹریننگ پروگرام کے ذریعے اپنے افراد کو تربیت دینے کا منصوبہ بناتے رہے ہیں تاکہ وہ اچھے سے اچھا پرفارم کر سکے پیرا شوٹ ایک معاصل معنوں میں ایک حیثیت اور محارت کا نمائندہ ہے جو آسمانی اور ہربی میدانوں میں مختلف کاربائیوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے یہ ایک سلامتی اور سیفٹی ڈیوائش کے طور پر مہمات اور فوجی کاربائیوں کے لیے لازمی ہوتا ہے اس کا استعمال ہر زمانے میں مضبوط ہوتا ہے پیرا شوٹ کا گاز بیسویں صدی کے آخر کے ساتھ جڑا ہوا ہے ڈیوگڈی لہو مونن جو فرانسیسی مصور تھے ستارہ سو ستانوے میں ایک پیشہ ورانہ پیرا شوٹ تخلی کیا اس نے اپنی شطری کو استعمال کر کے اٹھتے ہوئے زمین تک واپس آیا پیرا شوٹ کا استعمال دوسری دنیا جنگ کے دوران فوجی کاربائیوں میں شدت اختیار کرتا ہے جرمن فوج نے اسے ہوائی جہازوں جسوسی کے لیے استعمال کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیرا شوٹ کی ٹیکنالوجی میں بہتری آئی اور انیس سو پچاس میں ہوائی حرکت کے لیے موضوع پیرا شوٹ بنانے کا کام شروع ہوا آج کے دور میں پیرا شوٹ کا استعمال مہمار سپائی کاربائی متد مظہرے اور سیاحت کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے پیرا شوٹ کی تاریخ ایک تجرباتی اور ترکیتی سفر کو ظاہر کرتی ہے جس نے اسے مختلف مواقع اور ضروریت کے لیے موضوع بنایا کیا ہے پیرا شوٹ کی کئی اقسام ہوتی ہیں جیسا کہ پیرا گلائیڈر پیرا شوٹ یہ پیرا شوٹ ہاں اوحالو سے چھوڑا ہوتا ہے عام طور پر آسمانی جہاز سے گزانے والے لوگوں کے لیے مقصود ہوتا ہے اس پیرا شوٹ کا چھتیاں مختلف چادروں سے مل کر بنایا جاتا ہے جو اوڑان کے درمیان بہترین توازن اور کنٹرول فراہم کرتا ہے کونڈو مینم پیرا شوٹ یہ پیرا شوٹ وسیح حملو اور زیادہ رفتار کے لیے مقصود ہوتا ہے عام طور پر فضائی جہاز کے لیے استعمال ہوتا ہے اس پیرا شوٹ کا چھتیاں سنسلہ وال چہادروں سے مل کر بنایا جاتا ہے جو بہت زیادہ رفتار پر بھی مضبوطی اور کنٹرول فراہم کرتا ہے حالو پیرا شوٹ یہ پیرا شوٹ عام طور پر مظاہرات جہاز اور خود سے گرنے والے لوگوں کے لیے مقصود ہوتا ہے حالو پیرا شوٹ کا چھتیاں عام طور پر سادہ چازوں سے مل کر بنایا جاتا ہے اور گرنے والے کو زمین تک محفوظ طریقے سے لے آتا ہے چوپر پیرا شوٹ یہ پیرا شوٹ عام طور پر بڑے حملوں زیادہ رفتار کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ فہائزائی جہاز اور مہماد میں اس پیرا شوٹ کا چھتیاں چادروں کی بجائے چوپروں سے مل کر بنایا جاتا ہے جو بہترین کنٹرول اور سرعت فراہم کرتا ہے ہائبرڈ پیرا شوٹ یہ پیرا شوٹ مختلف اقسام کے پیرا شوٹوں کی خصوصیات کو مل کر بنایا جاتا ہے مختلف مواقع اور ضروریت کے لیے موضوع ہوتا ہے اس لیے عام طور پر حالو چوپر کنڈومینم پیرا شوٹ کی خصوصیت ہوتی ہیں تاکہ یہ مختلف مواقعوں پر استعمال ہو سکے یہ مختلف اقسام کے پیرا شوٹ ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کا چھتیاں اور ڈیزائن مختلف ہوتا ہے جو مقصود مواقع اور ضروریت کے مطابق استعمال ہوتا ہے پیرا شوٹ کے بہت سے فوائد اور بہت سے نقصانات ہیں پیرا شوٹ کے فوائد اور نقصانات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ جانا ضروری ہوتا ہے کہ پیرا شوٹ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے پیرا شوٹ عام طور پر سیاہ سپائی کاروائی اور حمایتی مہمات میں استعمال ہوتا ہے پیرا شوٹ کے فوائد سلامتی پیرا شوٹ سیفٹی ڈیوائس کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو کہ افراد کو ہوائی اڑان کے درمیان محفوظ رکھتا ہے تربیت فوجی ادارے اور حکومتی تظیمیں پیرا شوٹ کا استعمال اپنے افراد کو تربیت دینے میں کرتی ہیں تاکہ موقعی مواقع میں حملوں کا مقابلہ کر سکیں سردی حملہ پیرا شوٹ کا استعمال سردی حملے میں مدد فرائم کرتا ہے اور فوجی کاروین کو جلدی جلدی اترنے کا موقع فرائم کرتا ہے مختلف مواقع کے لیے موضوع مختلف قسم کے پیرا شوٹ مختلف مواقع اور ضروریات کے لیے موضوع ہوتے ہیں پیرا شوٹ کے نقصانات مہارت کی ضرورت جی ہاں پیرا شوٹ کا استعمال سے پہلے اس کی مہارت کا ہونا ضروری ہے اگر آپ نے اس کی ٹریننگ نہیں لی تو نقصان ہو سکتا ہے موسمیاتی شرائط برباری یا برفانی علاقوں میں پیرا شوٹ کا استعمال کافی مشکل ہوتا ہے اس لیے موسمی شرائط آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے نفع یا ضروریت کے متناسب نہ ہونا بعض اوقات پیرا شوٹ کا استعمال حقیقت میں نہائی ضروری ہوتا ہے جبکہ دوسرے مواقع پر یہ غیر ضروری ہوتا ہے اس لیے ہمیں بالکل آئیڈیا ہونا چاہیے کہ پیرا شوٹ کہاں بہتر طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں استعمال ہو سکتا جی ہاں یہ ہے پیرا شوٹ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو